دیکھئے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی پی اے پی اس اسیمبلی الیکشن میں مضبوطی سے الیکشن لڑے گی اور جو مارکٹ میں کچھ ریومرز چل رہے ہیں کہ ہم نے ویڈراغ کیا ہے لیکن ہم نے لیمیٹڈ سیٹس پہ الیکشن لڑنا ہے جہاں ہم مضبوط ہیں اور میں ہماری چیئرمن گلام نبی آزاد صاحب جو سابقہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں اپنی پارٹی کے ورکران اور آزاد صاحب کے چہنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد صاحب کی طبیعت تھوڑے بگڑ گئی اور ان کو ایمس ہسپتال ڈلی میں داخل کیا گیا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو دو دن کے بعد ڈسچارج کیا گیا اور اب وہ ریکاور ہو رہے ہیں پرس سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں بھی چاہے ساؤت کشمیر ہو یا جمہو کھتا ہو اور جتنے بھی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ بھی ان کینڈیٹس کے لیے جو ہے کمپیننگ مضبوطی سے کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوکس آزاد صاحب کی پہچان یہی ہے ان کا منیفیسٹو یہی ہے کہ ہم نے ڈیولوپمنٹ کرنی امن لانا ہے اور پروگرس کرنی ہے تو اس لیے ہمارے جو کنڈیٹس ہوں گے ان کا بھی یہی مقصد ہوگا اور منشور ہوگا کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور اس مصیبت سے ان کو باہر نکالنا ہے جیسے آپ نے دیکھا جب آزاد صاحب جو ہیں میمبر پارلیمنٹ تھے ایلوپی تھے تو اگر تین سو ستر کی کسی نے وقالت پارلیمنٹ میں کی پارلیمنٹ کی دیواریں اگر کسی نے ہلائی وہ گلام نبی آزاد صاحب تھے آج پارلیمنٹ میں سناٹا ہے جیسے جمہو کشمیر پارلیمنٹ کے نقشے سے گائب ہو چکا ہے اس لیے ریاست میں بھی گلام نبی آزاد صاحب کی ضرورت ہے اور ہم گزارش کریں گے ان کے چاہنے والوں کو کہ ان کے لیے دعا کریں ان کی سلامتی کے لیے ان کی صحت کے لیے اور ہمیں امید ہے کہ آزاد صاحب جلد سے جلد ٹھیک ہوں گے اور اپنے کینڈیٹس کو جتانے کا کام کریں گے دیکھئے دی پی اے پی جہاں مضبوط ہے وہاں ہم خود لڑ رہے ہیں اور ہماری کوشش رہے گی کہ جہاں سیکولر فورسز کمزور ہیں تو ہم ان کے بیچ میں اڑچن نہیں ڈالیں گے اس لیے جہاں جہاں سیکولر فورسز کیونکہ جس طریقے سے کچھ طاقتوں نے جمہو کشمیر میں بربادی کی ہمارا سٹیٹھوٹ چھینہ ہمارے حقوق چھینے اور نہ یہاں روزگار ہے نہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس لیے ہم نے لیمیٹڈ سیٹس پہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ لیا اور چاہے دوڑا ہو چاہے ساؤت کشمیر ہو مجیدوانی صاحب ہو آمین بٹھ صاحب ہو جو ایکس منسٹر ایمیلے سلیم پری صاحب اور کئی کینڈیٹس آج کمپیننگ کر رہے ہیں اور اس فیز کے آخر لمحے میں آزاد صاحب خود ان کے لئے کمپیننگ کریں گے کبھی بھی جوٹ کی بنیاد پر سیاست نہیں کرنی آزاد صاحب کا یہی ایک پہچان ہے پورے ہندوستان میں کہ انہوں نے جو بات دلی میں کی وہی جمہو کشمیر میں کی اور ہمارا سب سے بڑا منیفیسٹو گلاب نبی آزاد صاحب خود ہے کیونکہ انہوں نے کبھی جوٹ نہیں کہا جس طریقے سے انہوں نے کام کیے چاہے ڈسٹکس بنائے چاہے نیابتیں بنائے تحصیل بنائے ہسپٹلز بنائے میڈیکل کالیج بنائے ایمز بنائے روزگار دیا ڈسٹکس بنائے اور سکولز بنائے ہسپٹال بنائے تو یہ کام مجھے نہیں لگتا کہ کسی تنظیم نے ابھی تک کیے ہوں جو آزاد صاحب نے ڈائی سال میں ایس چیف پنیسٹر کیے ہیں تو اس لیے جو وعدے باقی تنظیمیں کر رہی ہیں یہ قانون جو ہیں جو آج وہ تنظیمیں دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ریووک کریں گے ہم فر سے لائیں گے تو یہ قانون لانے والے بھی وہی لوگ ہیں اور وعدے کرنے والے بھی لوگ ہیں تو وہ سرکار میں رہ چکے ہیں لیکن آزاد صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جو حقوق ہم سے چھینے ہیں سب سے پہلے سٹیٹھوڈ اور زمینوں کے رائٹس اور نوکریوں کے رائٹس تاکہ بہار کا شخص یہاں نہ نوکری کر سکے بہار کا شخص نہ یہاں زمین کھرید سکے اور سٹیٹھوڈ جلد سے جلد رسٹور ہو تو اس ایجنڈے کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور جوٹ کی بنیاد پہ نہیں بلکہ سچائی کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے جائیں گے اور اس وقت اس مصیبت سے اگر کوئی لیڈر جمہو کشمیر کی عوام کو نکال سکتا ہے تو وہ گلام نبی آزاد صاحب ہیں اور جس طریقے سے ہم نے راشن مفت کیا بجلی پہلے آزاد صاحب کے دور میں جس طریقے سے پورے ہر ایک علاقے میں غریب طبقے کو مفت ملتی تھی ویسے ہی آزاد صاحب جو ہے آئیں گے جب چیف پنیسٹر تو وہ مفت بجلی دی جائے گی خود الیکشن نہیں لڑیں گے اور جو ان کے کینڈیٹ ابھی بیس سے پچیس مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دن میں فانلائز ہوں گے اور آلیڈی ایک لسٹ ہم نے جو ہے ریلیز کی ہے تو ان کے لیے آزاد صاحب جو ہیں کمپیننگ کریں گے اور پوری تنظیم ان کے لیے کمپیننگ کریں گے یہ ان کا ارادہ تھا ڈوڑا سے الیکشن لڑنے کا لیکن اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے فیصلہ لیا کیونکہ آپ نے حالی میں ویڈیو بھی دیکھا ہوگا کہ آزاد صاحب ایمز میں جو ہے ایڈمیٹ تھے تو فیملی اور پارٹی کے لیڈران نے بھی ان کو سرسٹ کیا کہ آپ کو خود کمپیننگ نہیں کرنی چاہیے اس لیے وہ باقی لیڈران کے لیے کمپیننگ کریں گے اور انشاءاللہ اگلی بار موقع ملا تو وہ خود بھی لڑے گی